مدھے پردیش نیوز بنیڈن میں آپ کا سواگت ہے چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف لوگ صبح چناؤ کے پیڑا منگل بار کو آئیں گے اس سے پہلے مدھے پردیش کی 29 سیٹوں کو لے کر آئی ایکزٹ پول میں بھاچپا کو پچند جیت کا انمان لگایا جا رہا ہے اسے میں دیکھنا ہوگا کہ بھارتین تا پارٹی کلین سویفٹ کر اتحاس بنائے گی یا پھر کانگریس اپنی لاج بچانے میں کامیاب ہوتی ہے اس بیچ سب کی نظریں پردیش کی ہارٹ سیٹوں پر رہے گی یہ ہارٹ سیٹیں ہیں راجگرد گناہ ویدی شاہ اور چھنواڑا سیٹیں ہیں پچھلی بار بھارتین تا پارٹی نے 28 جیت درج کی تھی چھنواڑا سیٹ پر کانگریس کے نکلنات نے جیت حاصل کی تھی اس بار چھنواڑا سیٹ پر پور مکہ منتری کمالنات کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کے طرف لوکسوہ چنواڑا دوہزار چوبیس کے پرینہ منگلوار کو آنے والے ہیں لیکن مدی پردیش کی رائیدانی بھوپال لوکسوہ سیٹ ہمیشہ سے چرچہ میں رہنے والی سیٹوں میں سے ایک ہے یہاں ہر بار کانگریس اور بی جے پی میں کانٹے کی ٹکر رہتی ہے حالانکہ بھارتین تا پارٹی 30 سال سے لگتار جیت درج کر رہی ہے اس بار بی جے پی نے آلوک شرما کی سیدھی ٹکر کانگریس کے ارون شریواستو سے ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آلوک شرما یہاں سے چنوا جیت کر بی جے پی کے ریکارڈ کو قائم رکھتے ہیں یا کانگریس کے شریواستو بی جے پی کا یہ ریکارڈ توڑ کر کانگریس کو وجہ دلاتے ہیں چلتے ہیں ہماری اگلے خبر کے طرف لوکسوہ چنواڑ ایکزٹ پول میں مدی پردیش کے راجگڑ میں کانگریس پرتیاشی دکھوے سنگھ اور چھندوارا کے پرتیاشی نکلنات کو لے کر بھی دعوے کیے جا رہے ہیں اس سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ لوکسوہ چناؤں کے بعد پور مکہ منتری دکھوے سنگھ اور کمالنات کی پردیش کی سیاست میں کیا بھومی کا رہنے والی ہے رائنیتک وشششکوں کا کہنا ہے کہ یدی دکھوے سنگھ ہارتے ہیں تو ان کی رائنیتی پر پونڈ ورام لگے گا ہے یدی وہ جیتے ہیں تو کین رائنیتی میں اہم بھومی کا نباتی نظر آئیں گے اسی طرح یدی نکلنات کو ہار ملتی ہے تو کمالنات کا قد کین سطر پر گھٹ جائے گا یدی نکلنات جیتے ہیں تو بھی کمالنات کی سیکرٹہ کم ہو جائے گی بھوش میں انہیں راج سبا سے ڈلی بھی دیا جا سکتا ہے چلتے ہماری اگلے خبر کی طرف بھارتی انتہ پارڈی کی ورش نیتا اور پور مکہ منتری امہ بھارتی نے لوگ سبا چناؤ دوہزار چوبیس کے نتیجوں کی ایک زیٹ پول کے بہانے وپکش پر جم کر نشانہ سادہ ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھائے کی دیش کا وپک ایک بھی سیٹ کے لائق نہیں ہے پور مکہ منتری امہ بھارتی نے سوشل میڈیا پر لکھائے کی میں آج سبر ایکس پر کہا کی میرے انومان میں انڈیے کی چار سو سے کم سیٹیں نہیں آئیں گی انہوں نے آگے لکھائے کی اس کی دو وجہ ہیں اس وپکش کو زمین دوست ہو جانا چاہیے اور نئے وپکش کو بننا چاہیے تب ہی بھارتی لوگ تندر کو مضبوطی ملے گی چلتے ہماری اگلے خبر کی طرف مدی پردیش میں بھی شرد گرمی کے بیش لوگوں کو تھوڑی سی راحت ملی ہے پریمان سون کے چلتے پردیش کی رائدانی بھوپال سعید کئی شہروں میں دو پیر کے بعد تیز ہواوں کے ساتھ بارش بھی ہوئی ہے جس سے تاپ مان میں تھوڑی بہت گراوٹ آئی ہے جہاں پر تاپ مان 45.8 ڈگری اور نیواری میں 45.5 ڈگری درج کیا گیا ہے